بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کریں آپ کو معلوم ہے کہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم نے آج تک جو بات کہی وہ سچ ثابت ہوئی آلریڈی پاکستان میں دیکھیں کتنے نصر باز آئے انہوں نے ترہ ترہ کی ویب سیٹس بنائی پاکستانی عوام کو لوٹا اور فرار ہو گئے پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی فور یو کے مالک سیفور رحمان خان نیازی اور ان کے جو فرنٹ پین ہیں ملک نوید راجہ ریاض اور ایک اور شخصیت آمیر بشیر انہوں نے اب ایک نئی کمپنی بنائی ہے اور نئی کمپنی بنا کے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور کمپنی کا ٹرپل اے انٹرپرائزی انویسمنٹ کمپنی کے مطلق بھی بتاؤں گا ناظرین آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو بھی نصر باز آتا ہے پاکستانی عوام کو لوٹتا ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے دبائی باگ جاتا ہے البرکہ ہولڈنگ کی مثال آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ لیں کہ البرکہ ہولڈنگ کے جو کرتا درتا تھے زریف وہ یہ دعویٰ کرتے تھے ہم ٹریلیم کوئن لانچ کر رہے ہیں ٹریلیم کوئن لانچ کرنے کے بعد ہم پاکستانی عوام کو اس قدر امیر بنا دیں گے کہ پاکستان کو کرزہ لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی لیکن زریف اور ان کا وہ ایک عباسی تھا وہ آپ دیکھ لیں دبائی میں پاکستانی عوام کے پیسوں سے آیائشی مار رہے ہیں جہاں تک بات ہے البرکہ ہولڈنگ کی البرکہ ہولڈنگ نے بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستانی عوام سے نہ نہ کرتے بھی ایک عرب روپے کے قریب رکم بٹوری ہے اور وہ دو اب دیکھ لیں کہ میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جو بھی نوسرباز ہوتا ہے وہ نوسرباز سنت رسول رکھ کے پاکستانی عوام کو لوٹتا ہے وہ سنت کا بھی پاس نہیں رکھتے کہ جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے وہ دھاڑی رکھ کر بھی پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں اس سے قبل بھی کئی کمپنی آئیں البرکہ ہولڈنگز آج کال کیا بیچ رہی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے ذریف کیا بیچ رہا ہے اب ذریف وہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ٹریڈنگ کرتا ہے کہاں کی ٹریڈنگ وہ کرتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک صرف دس بھائی دس کے کمرے میں بیٹھ کے وہ لوگ کس طرح کا نوصربازی کا ڈراما کچھانے لگے ہیں آئندہ فیوچر میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو ناظرین کے بی فور یو کے جو مالک ہیں سیفو رحمان خان نیازی ان کے فرنٹمن ملک نوید نے پہلے لاؤسٹ ہوپ آپ کو معلوم ہے کہ راجہ ریاض موٹیویشنل سپیکر ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ راجہ ریاض نے اس حوالے سے میں موقف بھی دیا ہم آپ کو وہ موقف سے بھی آگاہ کریں گے کہ راجہ ریاض اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں لیکن میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو کمپنی ہے اس کمپنی کے پیچھے بھی مبینہ دور پر سیفو رحمان خان نیازی ہوں گے کیونکہ سیفو رحمان خان نیازی راجہ ریاض ملک نوید سردار ریاض ان لوگوں کے موں کو خون لگ چکا ہے جب تک یہ پاکستانی عوام سے نسربازی نہ کریں ان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی راجہ ریاض کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں دبئی میں ہوتا ہوں اور دبئی میں بیٹھ کے جو شیخ ہیں کیونکہ وہ بھی بدو ہیں ان کو خود لگا رہا ہوں اور پاکستانی عوام تو ویسے ہی بے وقوف عوام ہے لالچی عوام ہے اس کو لوٹنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے لیکن جو اب کیشورت کے نام سے جو کمپنی بنائی گئی ہے جس میں فرنٹ مین کے طور پر راجہ ریاض اور اس میں ایک اور اہم نام میں لینا بھول گیا کہ وہ نام وہ شخصیت وہ بھی اس قدر بڑا نسرباز ہے جس کا نام نازم راجپوت ہے نازم راجپوت آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں بی فور یو میں بھی رہا پھر جب لاسٹ ہوپ کھڑی ہوئی تو اس وقت بھی ملک نوید کے ساتھ اس کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہیں نازم راجپوت کے ساتھ سیفور رحمان خان نیادی کی تصویریں بھی موجود ہیں نازم راجپوت کی راجہ ریاض کے ساتھ بھی تصویریں موجود ہیں اور وہ ایک اور شخص جو جنوبی پنجاب سے اس کا تعلق ہے آمیر بشیر آمیر بشیر جیسے نسرباز بھی اب اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھنا شروع ہو چکے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر اپنے ساتھ کیوں لکھتے ہیں کیونکہ یہ نسرباز ہوتے ہیں اور نسربازوں کے یہ ڈاکٹر ہیں مطلب انہوں نے نسربازی کرنی ہوتی ہے اس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے کہ پاکستانی بے وقوف عوام کو کس طرح جال میں پسانا ہے کس طرح ان کو لوٹنا ہے آپ کو میں جو کیش ورت کے حوالے سے جو ہماری ٹیم نے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں وہ آئندہ چند روز میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ ویب سائٹ بنی کہاں تھے اس ویب سائٹ کی ڈومین کس کے نام پر ہے ویب سائٹ کا پر اینم کتنے پیسے جمع کروائے گے کیونکہ راجہ ریاض کی آج تک کوئی ایک بات اگر سچی ہوئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں جب بی فور یو ڈوبنے لگی تھی تو بی فور یو کو اس کی کشتی میں جو آخری سراخ تھا وہ کرنے والا راجہ ریاض تھا پھر اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک فیصل نامی لڑکا تھا اس نے بھی راجہ ریاض کی کچھ حصلیت بتائی تھی لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ کیشورت کے پیچھے بھی سیفر رحمان خان نیازی ہے ملک نوید سردار ریاض راجہ ریاض آمر بشیر نازم راجپود یہ لوگ پاکستانی عوام کو چکنی چپڑی باتوں میں لا کر ان کو لوٹ رہے ہیں اب تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب ایک نو سربازی کے پیسے سے کیا عمرہ ہوتا ہے یہ میرا آپ تمام پاکستانی عوام سے سوال ہے کہ آپ نے غریبوں کے پیسے لوٹنے ہیں یتیموں کے پیسے لوٹنے ہیں بیواؤں کے پیسے لوٹنے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم عمرہ کرواتے ہیں ناظرین جو کیشورت ہے اس میں ایک مفتی صاحب بھی ہیں وہ مفتی صاحب ہیں جو فتوے دیتے ہیں وہ مفتی صاحب ہیں جنہوں نے بی فور یو میں پاکستانی عوام کو لوٹا تھا ان کی بھی ماشاءاللہ سنت رسول انہوں نے اتنی بڑی بڑی رکھی ہے اچھا اس حوالے سے جب میں نے ریجہ ریاض سے موقف لیا میں نے کہا جناب کہ کیشورت کے حوالے سے بتائیں ان کے فیزیکل پروجیکٹس کون سے ہیں ہماری اطلاع ہے کہ اس کیشورت کے پیچھے بھی سیفور احمان خان نیازی ہیں لیکن رائے صاحب نے اس بات کو ڈنائے کیا رائے صاحب نے کہا کہ میں اس کمپنی کی مارکیٹنگ دیکھ رہا ہوں رائے صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے مجھے بھی جرنلزم میں ایک عرصہ ہو گیا ہے کیا کوئی مارکیٹنگ کرنے والا بندہ یا آپ کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں جب آپ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو کیا آپ ان لوگوں کو وائس نوٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ انویسمنٹ کرنی ہے آپ نے اس طرح انویسمنٹ کرنی ہے آپ کو یہ ہم کیش ریوارڈ دیں گے میرے خیال سے ابھی تک ایسی میں نے کوئی کمپنی نہیں دیکھی کہ جو مارکیٹنگ کر رہی ہو اور پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہو راجہ ریعہ صاحب کا کیونکہ موقف جو ہے انہوں نے وائس نوٹ پہ دیا تھا میں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے کیا جواب دیا یہ ذرا میں آپ کو سناتا ہوں علیکم السلام رائے صاحب آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں میں نے وہ چیک کرنا تھا جو کیش ورث جو ویب سیٹ آپ لوگوں نے بنائی ہے اس کا کیا کوئی فیزیکل بزنس وغیرہ ہے کوئی پروجیکٹس ہیں کیا کیونکہ وہی منی روٹیشن جو امیت لا ملی ہے اور بیک پہ سیفور احمان خان نیازی ہیں تو اس میں آپ کا کیا ہے سٹانس کیا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے جو ہم لوگ ابھی اس پہ کام شروع ہوئے ہیں مجھے تو آج ہی کسی نے بتایا کہ بھئی کیش ورث راجہ ریاض صاحب لے کے آئے ہیں اور بڑے دلللے سے کام جاری ہے تو میں نے کہا آپ سے موقف جان لوں کہ اس کے پیچھے بھی سیفور احمان خان نیازی کی آوازیں آ رہی ہیں تو کتنے کچھ صداقت ہے اور فیزیکل پروجیکٹس وغیرہ کیا ہیں کیونکہ یہ تو یہ بھی ٹوٹلی منی روٹیشن پہ کام چل رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تیار بھائی آپ نے اچھا کیا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ویسے تو میری یوٹیوب چینل کے اوپر ان تمام سوالوں کے جوابات موجود ہیں میری جو ذاتی کمپنی ہے that is Proficient 5 that is an advertisement company under license issued by the government of Dubai میں different projects کی جو ہے وہ مارکیٹنگ کرتا ہوں and cash worth is one of that projects تو اس کا اور میرا میری کمپنی کا جو ہے وہ مارکیٹنگ کا کونٹریکٹ ہے اور میں اس کی پرموشن کر رہا ہوں انٹرنیشنلی اور سیفر مان نیازی کا اس سے دور دور کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور رہی بات منی روٹیشن کی تو چونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسا کام ہے کہ اس کی بیسک حرارکی کو عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا بیسے اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ ساری کی ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی رگارڈنگ نفٹ رگارڈنگ فارکس کرپٹو اور ادر فیزیکل پروڈیکٹس بٹ سٹیل اٹس پریلاچ فیسٹ اور جیسے ہی اس کی لانچنگ ہوگی تو ایچ انڈ اویری تنگ ویل بی کرسٹل کلیر ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنے اب ایشو یہ ہے کہ ڈبل اے یا ٹریپل اے انٹرپرائزز انویسمنٹ وہ بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور پاکستانی عوام آندوں کی طرح اس میں انویسمنٹ کر رہی ہے یہ ہم پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈبل اے یا ٹریپل اے انٹرپرائزز انویسمنٹ کمپنی جس کے مختلف واتس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی سکیم کریں گے اور آپ دیکھ لیجئے کہ دو ماہ تین ماہ یا چھے ماہ کے بعد یہ لوگ بھی بھاگ جائیں گے پھر پاکستانی عوام پیٹنا شروع کر دے گی یہ ہمارے ساتھ سکیم ہو چکا واش ٹائمز کی پلیٹ فارم سے ہم آپ کو بروقت آگاہ کر دیتے ہیں ہم آپ دیکھنے کہ اس سے پہلے ایک اور ٹریڈنگ والی ایپ آئی تھی پھر آپ کو معلوم ہے ٹریڈنگ کیوں بھی آئی تھی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ گیا تھا لیکن آپ یقین نہیں کرتے کیونکہ وہ بات وہی ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نصر باز بھوکھا نہیں مرے گا یہاں پہ رجر یا صاحب آپ کے لیے میں ایک شیر کہوں گا کہ تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا نہیں ہم سے یہاں پہ مراد پاکستانی عوام ہوگی تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا نہیں ہم بھی سادے ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں تو خدارہ پاکستانی عوام کو لوٹنا بند کرے کیونکہ یہاں پہ اداروں کے اوپر بھی ایک بڑا سوال یا نشان ہے کہ جو اس طرح کی ویب سیٹز آکے پاکستانی عوام کو لوٹ رہی ہے تو ادارے سوئے ہوئے ہیں ادارے کب ان کے خلاف کاروائی کریں گے کیا اداروں کو بھی خریدا جاتا ہے اس طرح کہ ایک وائس نوٹ راجہ ریاض کا ابھی تک ہمارے پاس پڑھا ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کمپنی لانچ ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم اداروں کو خریدتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ راجہ ریاض نے ایف آئی اے نیب ایس ای سی پی کو خرید لیا ہے سیفور رحمان خان نیازی بیک فوٹ پہ راجہ ریاض ملک نوید سردار ریاض آمر بشیر یہ سارے لوگ وہ مفتی صاحب اور نازم راجبود یہ سارے لوگ فرنٹ پہ آکے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اگلے پروگرام میں مزید کچھ حقیقت ہم آپ کو بتائیں گے اور ہم آپ کو ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ اس کمپنی کے پیچھے بھی اس ویب سائٹ کے پیچھے بھی راجہ ریاض کے علاوہ ملک نوید کے علاوہ سیفور رحمان خان نیازی بھی ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ